موسیقی آج بیو تری سیکسٹی میں جب وہ فصل کاش کیا تھا تو اس وقت ہمیں بہت توقعات تھی لیکن ابھی جو کٹائی کی تو ہمیں بہت نقصان ہو گیا خیبر پرکتون خواہ میں گندم کی کٹائی کا معسم بارشوں اور جالہ باری سے فصلوں کو بڑا نقصان کاشتکار مالی مشکلات کا شکار ایک پاکستانی اداکار کے گرد گھومتی ہالی وڈ کی فلم کیور جس کی کہانی کرونا سے پیدا ہونے والے حالات سے کچھ زیادہ مختلف نہیں اور پاکستان میں دھوم مچا دینے والے ترک ڈرامے ارتغل کا میوزک بچا کر شہرت پانے والے پاکستانی موسیقاروں سے ملاقات ووائس اف امریکہ واشنٹن سے آپ دیکھ رہے ہیں ویو تری سکسٹی اور میں ہوں فائزہ بخاری طبعی ماہرین پر امید ہیں کہ موسم گرمہ میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ممکنہ کمی آ سکتی ہے لیکن یہی موسم پاکستان میں کسانوں کے لیے مشکلات کی وجہ بھی بن رہا ہے صبح خیبر پختون خواہ میں گندم کی کٹائی کے وقت بے وقت بارشوں اور جالہ باری کے ساتھ تیز ہواوں سے فصلیں شدید متاثر ہو رہی ہیں جس کے بعد گندم کے کاشتکاروں کو شدید مالی نقصانات کا سامنا ہے تفصیلات کے ساتھ پشاور سے نظر الاسلام اورنگزیب خان نے اس ماہ کے شروع میں گندم کی کٹائی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ بے موسم بارشوں نے ساری منصوبہ بندی پر پانی پھیر دیا اورنگزیب اب نہ صرف فصل خراب ہونے کے امکان سے پریشان ہیں بلکہ انہیں ڈر ہے کہ بیماری کے باعث گندم کی پیداوار بھی بہت کم ہوگی اس بار پسل بہت خراب ہے بیکار ہے کیوں اس پر بیماری لگ گیا اور بارش پی ہو گیا اس وجہ میں اب لوگ وگے بولتا ہے کہ نا اس میں دانا مانا بہت کم ہے نئی ہے پہلا مطلع ہے کہ سو من ایک سو پچاس من ہوتا ہے اس بار بہت کم سے کم تیس پین تیس من ہوتا ہے دھائی کروڑ آبادی پر مشتمل صبح خیبر پختنخواہ کی گندم کی سالانہ کھپت پین تیس لاکھ ٹن ہے جبکہ اس کی اپنی مجموعی پیداوار تیرہ لاکھ ٹن ہے بوائی کے وقت مناسب بارشوں کی وجہ سے کسان اچھی پیداوار کی توقع کر رہے تھے لیکن حالیہ مسلہ دار بارشوں کے سبب وہ اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر پا رہے ہمیں تو جب فصل کش کیا تھا تو اس وقت ہمیں بہت توقعات تھی لیکن ابھی جو کٹائی کی تو ہمیں بہت نقصان ہو گیا کیونکہ اس پر خرچہ زیادہ آیا تھا تقریباً ایسی ساٹھ سترہ سی ہزار روپے خرچ آیا تھا اور ابھی جو دیکھتا ہوں تو تقریباً بیس چیلیس ہزار روپے کا گندم ہو جاتا ہے تو یہ بہت نقصان ہو گیا تقریباً دو تین لاکھ روپے نقصان ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق اب وہ ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے پاکستان میں بے وقت بارشوں کا ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے آنے والے دنوں میں مزید بارشوں اور جالہ باری کی پیشن گوئی ہے اس سال کیونکہ زیادہ تر جو درجہ سطح سمندر کا ہے وہ نیوٹرل ہے تو اس وجہ سے بارشیں جو نارمالی تقریباً مارچ تک ہماری پہنچتی ہیں وہ اس سال مائی تک پہنچ گئی ہیں اور امید ہے کہ مائی میں مزید ایک یا دو بارشیں اور بھی ایکسپیکٹڈ ہے مختلف سالوں میں مائیدر کا جو بیہیور ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے ماہین کے مطابق صبح خبر پختنخواہ کے تقریباً ساٹھ فیصد ذریع علاقے کا دارومدار بارشوں پر ہے جن کی مقدار میں کمی اور زیادتی فی ایکڑ پیداوار کو بری طرح متاثر کر رہی ہے جب فصل پک جاتی ہے یا پکنے کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت جو بارش ہوتی ہے وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے ایک تو اس میں جو اس کی مچورٹی ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے اور دوسرا اس میں ڈیزیز کے چانسز ہوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بے موسم بارشوں سے پیداوار کو کم نقصان پہنچے اس کے لیے کسان کو تصدیق شدہ اچھی کوالٹی کا بیج خریدنا ہوگا جبکہ حکومت کو موسمیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے جامع ذریع حکمت عملی اپنا نہ ہوگی نظر الاسلام وائس اف امریکہ پشاور یہاں واشنٹن سمیت اکثر ریاستوں میں اب لوگ ڈاؤن میں بتدریج کمی کی جا رہی ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی کیا جا رہا ہے لیکن کاروباری پندش میں نرمی کے باوجود سکولوں اور دفاتر کو مکمل طور پر کھولنا ابھی ممکن نہیں ہے ایسے میں ضروری سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی پر بہت انحصار کیا جا رہا ہے لیکن سب کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ایسے میں یہ ٹیکنالوجی کس حد تک لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے جاننے کی کوشش کی ہے گیتی آرانیس نے اپنی اس رپورٹ میں آمنہ علی ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ فرنگ کی مالک ہے یہ کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کے بعد گھر سے ہی کام کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ دو ماہ گزر جانے کے بعد بھی آن لائن کام کو سجید کی سے نہیں لیا جا رہا مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اس وقت جو ہمارا انٹرنیٹ کا سب انفرسٹرکچر ہے یا جو ہماری ورک کلچر ہے یا ایتھیکس ہیں یا پروفیشنل ریزم ہے اس میں یہ زیادہ دیر سسٹین کر سکے گا کسی بھی بزنس کے لئے پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جی اگر آپ پورے ورک آورز نہیں ڈال رہے ہیں ایک تو ہم ورک آورز کیلکیلیٹ کیسے کریں کہ کون کتنے گھنٹے کام کر رہا ہے کس کا کیا آوٹپوٹ ہے ڈیلیوربل بیس کریں یا آور بیس کریں یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور پھر اس کے بعد جو کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام کروا رہے ہوتے ہیں جو مینجرز اور ایمپلوئیز دونوں کے لئے ایک چیلنجنگ سیچویشن ہے یہ مسائل صرف گھر سے کام کرنے والوں تک محدود نہیں طلبہ بھی آن لائن کلاسز کے عادی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مگر راہم کو امید ہے کہ یہ نظام کچھ عرصے میں عام ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسی سکول چلا سکتے ہیں کیونکہ آئیسہ آئیسہ ٹیچرز بھی سمجھ جائیں گے کیسے استعمال کرنا ہے اور زیادہ ایفیشنٹ ہو جائے گا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن آتھارٹی کے مطابق لوگ ڈاؤن کے دوران انٹرنیٹ کے استعمال میں یک دم پندرہ فیصد سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کا انفرسٹرکچر طویل ارضے تک زیادہ بوجھ شاید نہ اٹھا پائے چھہتر میلین لوگ اس وقت انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں جو لوگ اربن سینٹرز میں ہیں جو بڑے شہروں میں ہیں وہاں پر تو سپیڈ بہت اچھی ہوگی لیکن ہمارا خیال ہے کہ جو لوگ رورل ایڈیاز میں ہیں جو ذرا دور دراز علاقوں میں ہیں وہاں پر نہ تو براد بینڈ کا انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے اور نہ ہی ڈیٹا سرویسز بہت اچھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کے استعمال کے دروان انٹرنیٹ کی کوالٹی کے حوالے سے بہت ساری ڈیسپارٹیز ہیں گھر سے کام کرنے اور پڑھنے والے خود کو درپیش مسائل سے نمٹ تو رہے ہیں لیکن آئی ٹی مائرین کہتے ہیں کہ کام کی انداز میں مستقل بنیادوں پر تبدیلی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں اور اسے پاکستان میں فوری متعارف کروانا آسان نہیں گیتی آرانیز وائس اپ امریکہ اسلام آباد ویو 360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فیس بک پر ہمارا ایڈرس ہے facebook.com slash voa urdu انسٹرگرام اور ٹوٹر پر ہمارا ہینڈل ہے at urdu boa صرف ڈاکٹروں کو ہی روزانہ محلق کرونا وائرس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ ہسپتالوں میں کام کرنے والے نون میڈیکل ملازمین کو بھی روزانہ انہی خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس اگلی رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہسپتالوں میں غیر طبی عملہ آج کی اس سخت حقیقت کا مقابلہ کیسے کر رہا ہے ڈاکٹرز اور دوسرا پیشاور طبی عملہ مل کر زندگیوں کو بچانے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہے ہیں نیو یورک سٹی سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہروں میں سے ایک ہے یہاں اس وائرس سے روزانہ سینکڑوں ہلاکتے ہو رہی ہیں لیکن اپنی جانے خطرے میں ڈالنے والے صرف ڈاکٹرز ہی نہیں ہیں روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے میں سوچتی ہوں کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں گی کیونکہ میں ایک طرح سے اس وبا کے سب سے بڑے مرکز کے بھی مرکز یعنی نیو یورک کے ایک ہسپتال میں کام کرتی ہوں میں ہسپتال کے سامنے ایک فوجی خیمہ دیکھتی ہوں ہسپتال کے اندر رہداریوں میں یہ دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوتا ہے ہسپتال میں مدد کرنے والے عملے کو اور مشکلات بھی ہیں عامدو رفت ایک مسئلہ بن گئی بس سروس کم چلتی ہیں اور ایک وقت میں نے نیو یورک شہر کے ہوتل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اپنے خاندان کے لیے خطرہ کم کرنے کے لیے اراکلی دو ہفتے ہوتل میں اپنے خرچے پر ٹھہرے جب یہ واضح ہوا کہ صورتحال سنگین ہے تو ہسپتال نے اپنے ضروری ملازمین کے لیے مفت قیام کا انتظام شروع کر دیا میرے معمولات میں کمپیوٹر نیٹورک کا انتظام کمپیوٹر کو چلانا اور خرابی ٹھیک کرنا ہے یہ یقینی بنانا کہ مریض کی تمام معلومات تک ہسپتال کے عملے کو رسائی ہو ای میل اور سوتی مواصلات شامل ہیں الٹرسانٹ ٹیکنالوجیسٹ کا کوراشویلی ان ریسٹورانوں کی تعریف کرتی ہیں جو ہسپتال کے عملے کو مفت ناشتہ اور لنچ فراہم کرتے ہیں اس کا ذکر انہیں چذباتی کر دیتا ہے میں پیچھا لینے کیلئے لائن میں کھڑی تھی اور ایک عورت جو سڑک پر چل رہی تھی میرے پاس پیسے لے کر آئی وہ میرے پیچھا کی ادائیگی کرنا چاہتی تھی میں نے اس سے بتایا کہ اس کی ضرورت نہیں اور اس کی ادائیگی پہلے ہی ہو چکی ہے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا اگر ہو سکے تو وہ یہ پیسے ہسپتال کو عطیہ کر دے ہسپتال کے تمام ملازمین کووٹ مریضوں سے رابطے میں نہیں آتے لیکن یہ سب اہم ہیں ان کے بغیر کرونا وائرس وبائی امراض کا اثر بہت زیادہ سنگین ہو سکتا تھا مایا کے کے ساتھ سادیا زبرانجھا وائس اوف امریکہ واشنگٹن ساتھ ہفتے کے لاکڈاؤن کے بعد دوسرے کئی ممالک کی طرح اسرائیل میں بھی کرونا وائرس سے امبات میں کمی آئی ہے نوے لاکھے آبادی والے اس ملک میں اب تک تقریباً ڈھائی سو اموات رپورٹ ہوئیں جبکہ انفیکشن کے نئے کیسز بھی تیزی سے کم ہو رہے ہیں اسرائیل کے افاج دوسری جنگوں میں تو سب سے آگے رہیں لیکن کرونا کو شکست دینے کے لیے یہاں کا طبی عملہ سرف اہرست ہے جس میں اسرائیلی عرب بھی شامل ہیں ناقدین سمجھتے ہیں کہ کرونا بہران میں ان کا کردار اسرائیلی معاشرے میں تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے طبی عملے کے چہروں پر ماسکز ہونے کے باعث کرونا کے مریضوں کے لیے ان سے جان پہچان ممکن نہیں اس لیے ان ڈاکٹرز اور نرسز کے گاؤنز پر ایسے سٹیکرز لگے ہیں جن پر ان کی تصویر کے ساتھ عربی اور عبرانی زبان میں ان کا نام لکھا ہے اسرائیلی عرب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہسپتال میں تو انہیں مساوی عزت اور مرتبہ ملتا ہے اب ان کی خواہش ہے کہ وہ اس جذبے کو باقی اسرائیل میں بھی پھیلا سکیں اس وقت سارا اسرائیلی اور عالمی میڈیا دکھا رہا ہے کہ فرنٹ لائنز پر کال ہے امرجنسی طبی عملہ عرب اور یہودی ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں لیکن اس عالمی وبا نے اس کی ہر جگہ تشہیر کی ہے میرا خیال ہے کہ اس بارے میں آگاہی بڑھ رہی ہے ڈاکٹر احمد نامہ اسرائیلی معاشرے میں خود کو بہت آرامدے محسوس کرتے ہیں جہاں ان کی پیدائش بھی ہوئی تاہم اسرائیل کی آبادی کے اکیس فیصد اسرائیلی عرب تاثب کی شکایت کرتے ہیں ہسپتالوں میں ڈاکٹر نرسے اور طبی عملہ مل کر کام کرتے ہیں جو بہت مضبط پہلو ہے یونیورسٹیوں میں گو کہ ہماری تعداد کم ہے لیکن ہمارے طلبہ اور ریسرچرز اچھا کام کر رہے ہیں تاہم اسرائیلی اکثریت کی جانب سے عربوں کے خلاف تاثباتی سوچ اور حملوں کے علاوہ تنگ نظری موجود ہیں اس خلا کو پر کرنے کی کوشش میں اسرائیل کی ایک تنظیم نے کرونا بہران کے خلاف جنگ میں عرب طبی عملے کی خدمات پر مبنی ایک ویڈیو تیار کی ہے جس کا مقصد اسرائیل میں دونوں فریقین کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے اسرائیل میں اس وائرل ویڈیو کو بیس لاکھ سے زیادہ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے کرونا بہران سے قبل قومی انتخابات کے نتائج سے عرب آبادی کی بڑے پیمانے پر شمولیت ثابت ہوئی ہے جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ لینے کے علاوہ پہلی بار پارلیمنٹ میں پندرہ سیٹیں بھی حاصل کی تھی کرونا بہران نے عربوں کو زیادہ اسرائیلی بنا دیا اب وہ خود کو زیادہ اسرائیلی محسوس کر رہے ہیں اس مشکل وقت میں ہم سب ساتھ ہیں اور اس سے اکھٹے لڑ رہے ہیں حدثہ ہسپتال میں مریض اور ڈاکٹرز ہمیشہ سے اسرائیلی اور عرب دونوں رہے ہیں یہ ہمارا روز مرہ معمول ہے میں یہاں اسرائیلی اور عرب دونوں کے ساتھ کام کرتی ہوں بطور نرس میرے لیے یہ عام بات ہے اب لوگوں اور دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ عرب عملہ مریضوں کا خیال رکھ رہا ہے سب نرسیں واقف ہیں کہ ہم اکھٹے کام کرتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ کرونا وائرس نے زیادہ لوگوں کو یہ ہم آہنگی دیکھنے کا موقع دیا ہے جس سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اس بہران کے خاتمے کے بعد بھی ان کوششوں کو جاری رکھا جائے لنڈا گرانٹسٹین کے ساتھ نخبت ملک وائس آف امریکہ امی حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے افغانستان کے یا پھر پاکستان کے انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر دانیا بجانا تھوڑا ہی ہے خدا بس اتنی سمجھ دیں کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں اس پروفیشن میں نا امی بس اتنی ستو خواب ہیں خبر جیسی پہنچے ویسی ویو تری سکسٹی صرف آج نیوز پر ہالی ووٹ میں بننے والی فلم دھے کیور پندرہ مئی کو یوٹیوب پر ریلیز ہو رہی ہے سبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں اس فلم کی کاسٹ اور کرو سے جس کے کہانی ایک ببا کے علاج یا کیور کو حاصل کرنے کے گھومتی ہے اس فلم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس فلم میں مرکزی قدار ایک پاکستانی اداکار نے ادا کیا ہے پوری دنیا کو متاثر کرنے والی ایک وبا کے علاج کی تلاش اور پھر اس علاج کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانے کی کشمکش یہ ہے ہالی ووڈ کی نئی فلم دھے کیور کی مرکزی کہانی ایسی کہانی جسے دیکھ کر شاید بہت سوں کو محسوس ہو کہ مصنف کو ماضی ہی میں کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال کا علم تھا یہی نہیں اس ایکشن فیکٹ فلم کو دیکھ کر کسی ملین ڈالرز بجٹ سے بنے والی فلم کا احساس ہوتا ہے لیکن دراصل یہ فلم صرف تین لوگوں کے کرو نے پندرہ ہزار ڈالرز کی معمولی لاغت سے تیار کی ایوورڈ یافتہ مووی ٹریلر ڈریکٹر احمد اطالے اس فلم کے مصنف ڈریکٹر اور پروڈیوسر ہیں وہ مشن ایمپاسبل جیسی فلمز کے ٹریلرز بنا چکے ہیں یہ فلم بنانے کا مقصد اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کو دکھانا تھا تاکہ مستقبل میں ہمیں فلم بنانے کیلئے فنڈنگ مل سکے ہالی ووڈ موویز میں سٹنٹ مین کا کام کرنے والے مشہود عالم اس فلم کا مرکزی کردار ہیں تحانی میں وہ کیور یا علاج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو چوری ہو چکا ہے احمد کو مجھ سے ایکٹنگ کرانے کیلئے بہت محنت کرنا پڑی کیونکہ میں ایکٹر نہیں ہوں انہیں مجھے ہر شارٹ سے پہلے بتانا پڑتا تھا تو یہ مشکل تھا لیکن مزہ آیا مشہود عالم پارکور کے شوقین ہیں اور کئی سال پہلے سٹنٹ سیکھنے کے لیے پاکستان سے امریکہ آئے وہ اس فلم کی شوٹنگ کے دران کئی بار زخمی بھی ہوئے میرے لیے خاص بات نہیں میں زخمی ہوتا رہتا ہوں میری والدہ میری بڑی سپورٹر ہیں لیکن وہ میری چوٹے لگنے پر پریشان ہو جاتی ہیں فلم میں استعمال ہونے والی سیاہ پورش احمد کی ذاتی کار ہے جس پہ شوٹنگ کے دوران وہ کہتے ہیں خراشے بھی آئیں احمد کا تعلق ترکی سے ہے وہ کہتے ہیں ہالی وڈ میں کام کرنے کا انہیں شوق تھا تو انہوں نے اپنے کچھ کلپس میرامیکس فلم سکورٹ سال کیے انہیں وہ بہت پسند آئے انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ انٹرنشپ کر سکتے ہو یہ دو ہزار ایک کی بات ہے اور پھر دو ہزار دو میں میں نیو یورک سٹی منتقل ہو گیا اس سوال کے جواب میں کہ کیا یہ ایک فارمیلہ تریلر ہے یقیناً ہم نے کچھ فارمیلہ استعمال کیے میرا مطلب ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ناظرین فلم دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں سے واقف ہوں لیکن ہم نے چیزوں کو مختلف انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی تو ہم نے فارمیلے کے کچھ اصول توڑے لیکن اصولوں کو توڑنے کے لیے ان کا جاننا ضروری ہے فلم بنانے میں مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے احمد کہتے ہیں اپنے لکھے ہوئے سینز خود فلم بند کرنا ان کے لیے یقیناً چیلنجنگ تھا سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہم ایک چھوٹا عملہ تھے ہم تینوں میں مشہود اور ایران خود ہی سب کچھ کرتے تھے مشہود کہتے ہیں اگر آپ کو ہالی وڈ میں کام کرنے کا شوق ہے تو اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے چجھ جائے اور سستینہ دکھائیں آپ کو نتیجہ نظر آئے گا جلت یا بدیر لیکن آپ نتائی ضرور پائیں گے آپ منزل کے بارے میں فکر نہ کریں بس سفر پر زیادہ توجہ دیں سیکھتے رہیں اور کام کرتے رہیں حالانکہ فلم کا پریمئر پرماؤنٹ سٹوڈیوز میں دسمبر 2019 میں ہوا لیکن کورونا کی وابا سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث اب یہ فلم یوٹیوب پر ریلیز ہو رہی ہے احمد کہتے ہیں فلم خاص طور پر ان لوگوں کو پسند آئے گی جو ایکشن تھریلر دیکھنا چاہتے ہیں سبا شخان وائس آف امریکا ہالی وڈ کالیفورنیا سینما گھروں نے کووڈ 19 کی وجہ سے لوگوں پر اپنے دروازے بند کر دیے ہیں اپنے نقصان کی تلافی کے لیے ان میں سے کچھ نے ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ساتھ مل کر آن لائن پلائٹ فارمز بنا لیے ہیں جہاں لوگ آنے والی فلموں کو گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں اس نے رجحان کے بارے میں ایک ڈسٹریبیوٹر اور سینما گھر کے مینجر کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کووڈ 19 کے پھیلاؤں سے امریکی سینما گھروں نے بہت نقصان اٹھایا ہے ہالی وڈ سٹوڈیوز نے بڑے سرمایے سے بنائی جانے والی فلموں کی ریلیز کو ملتوی کر دیا ہے جیسا کہ جیمز بونڈ کی نو ٹائم ٹو ڈائے اور ڈزنی کی مولان اس صورتحال میں چھوٹے پروڈکشن ہاؤسز اور چھوٹے سینما گھروں کو کم منافع کے مارجن کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے لیکن سخت حالات نے ورچول سینما کو بڑھاوا دیا ہے سٹریمنگ سرویس کے دو پہلوں ہیں پہلے ایک کے فلمیں لوگوں تک پہنچائی جائیں اور فلموں کی ریلیز کے لیے سینما گھروں کے ساتھ شراکت جاری رکھی جائے اور بندش کے دوران ان کو آمدن کمانے کا موقع دیا جائے ورچول سینما استعمال میں آسان ہے ایک بٹن دبانے سے دیکھنے والے نئی آنے والی فلمیں دیکھ سکتے ہیں اور الیکٹرانک ٹکٹ خرید سکتے ہیں قیمت وہی ہے جو باکس آفیس پہ ہوتی ہے سینما گھروں کے مالکان اور ڈسٹریبیوٹرز آمدن آپس میں برابر بانٹ لیتے ہیں یہ فلمیں نیٹ فلیکس یا ہولو پر موجود نہیں ہیں کیونکہ یہ غیر ملکی زبانوں کی آرٹ فلمیں نہیں خریدتے جیسا کہ The Icelandic Thriller A White White Day اور ایسی ہی کچھ دوسری مشہور فلمیں فلم سینٹر کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر جن سسکل کہتی ہیں کہ ان کا مقصد ان مشکل حالات میں کمیونٹی کو متحد رکھنا اور سینما گھروں کو چلتا رکھنا ہے سینما گھروں میں فلم دیکھنے کا مقصد لوگوں کے درمیان ہونا ہے اور فلم کے بارے میں گفتگو کرنا ہے ہم نے ایسی کئی تقریب کرائی ہیں جن میں ہمارے ساتھ میسیچیسٹس اور تھائیلنڈ سے فلمیں بنانے والے اور لاؤس اینجلس سے ادکار شامل تھے وہ توقع رکھتی ہیں کہ فلمیں دیکھنے والے سینما گھروں کے کھلنے کے بعد بھی ورچول سینما پر فلمیں دیکھتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ لائن میں کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو لوگوں کے ساتھ ہونے کی اور بڑے سینما گھر میں جانے کی جلدی ہوگی پینلہ پولو کے ساتھ حالیہ کچھ سالوں میں ترک ڈرامے پاکستانی شائقین میں کافی مقبول ہوئے ہیں اور آج کل جس ڈرامے نے پاکستان میں دھوم مچا رکھی ہے وہ ہے ارتغل غازی جس کی کاسٹ اور کہانی کے علاوہ دھن بھی بہت مشہور ہے آئیے آپ کے ملاقات کراتے ہیں اسلام آباب سے تعلق رکھنے والے جڑوہ بھائی موسیقائروں سے جنہوں نے کارنٹین کے دوران گھر میں رہتے ہوئے اس ڈرامے کے دھن بجا کر لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے اس فیصلے نے انہیں خوب شہرت دی کارنٹین کا آئیڈیا اس طرح سے آیا ہے کہ ڈیفرنٹ لوگ جس طرح سے فرنٹ لائنرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں اور ڈرسے ہیں وہ ہر طرح سے کانٹریبیوٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے اس سیچویشن میں جس میں لوگ سٹریسٹ آؤٹ ہیں اور لوگوں کو پریشان ہے اس سیچویشن میں ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم تھوہو میوزک کس طرح سے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں لوگ کو انٹرٹین کس طرح سے کر سکتے ہیں ترکیش لوگوں نے بڑا پسند کیا ایون کے وہاں کے کچھ بڑے نام جو جیسے پولیٹیشن ہے کوئی ڈپٹی منیسٹرز انہوں نے بھی ٹویٹ کی اور بعد میں ان کا مجھے پرسنل ٹویٹ بھی آیا کہ میسیج آیا کہ جو اس کے پروڈیوسر ہے ایرزگل غازی کے انہوں نے اس کے پروڈیوسر نے یہ ٹویٹ کیا ہے آپ کا سانسوں کی مالا جو ہماری قوالی ہم لوگ نے ایک کور کیا تھا وہ سب سے زیادہ پسند کی گئی ہے ابھی تک اور اس کے بعد بیلا چاہو اور پھر ارتکل غازی والا ٹریک بینگ اینسٹرمنٹلسٹ یہی رہا تھا کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ انسٹرمنٹس کو ایکسپلور کریں اور ایسٹرن انسٹرمنٹس کو ہم کس طرح ویسٹرن انسٹرمنٹس اور ویسٹرن کلچر کے ساتھ بلینڈ کر سکتے ہیں اور یہ تھا آج کا ویو تھری سکسٹی شو فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی